ناظرین آداب میں ریاض انبر اسسسٹنٹ پروفیسر شوبہ اردو ایم جی ایم پی جی گولیج سنبھل سے ایک خوشکبری کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں آج ہماری نوجوان نسل کے کچھ ساتھیوں نے ہیدری اسلامی نیٹورک کے نام سے ایک پلیٹ فارم کا آغاز کیا ہے یہ بہت خوشائند ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہماری اسلامی تاریخ اور اسلام سے تعلق رکھنے والے بہت سے موضوعات ایسے ہیں جن کے ذریعے اسلام کی شبیل بنانے کی آج کل کوشش کی جا رہی ہے اس کو رد کرنے کے لیے اور اسلام میں امن و آشتی اور بھائیچارے کا جو ایک کونسٹ ہے جو تصور ہے اس کو عام کرنے کے حوالے سے بہت ساری مواب اس پر فراہم کیے جائیں گے تو یہ ہم لوگوں کے لیے سب کے لیے ایک خوشائند موقع ہے تو میں مبارک بات دینا چاہوں گا سب سے پہلے اس ٹیم میں جو ہمارے نوجوان ساتھی شامل ہیں اس پروگرام کا آغاز دہت عزیم اشان کریکے سے ہوا جس کا ابتداری اجلاس جس میں خطاب کیا ہمارے شعبہ اردو لکھنو یونیورسٹی کے شعبہ صدر پروفیسر عباس رضا نیہ صاحب نے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ جو ہمارے نوجوان ساتھی ہیں علم و دانش کی دنیا سے تعلق رکھنے والے ہمارے بڑے دانشوروں اور عالموں کے سرپرستی میں ایک کام انجام دے رہے ہیں تو جس طرح سے یہ افتدائی اجلاس کا ہمارے سر مہت مشہور زمانہ دانشور عدیب صحافی ناکد محبک عباس رضا نیہ صاحب نے اس کا اختتائی سمجھے کے خطاب کیا تھا اسی طرح یہ اختتامی اجلاس میں خطاب کرنے جا رہے ہیں اردو عدد کے بہت مشہور ناکد محبک اور موجودہ وقت میں شعبہ اردو ایم جی ایم پی جی کالیج سنبھل کے صدر اور اسی کالیج کے پرنسپل کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ڈاکٹر عابید حسین حیدری صاحب تو میں ڈاکٹر عابید حسین حیدری صاحب سے بڑے عدد کے ساتھ اتماس کروں گا کہ آج کی اس محفل میں خطاب کریں شارع صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں حیدری اسلامک نیٹورک کے ان تمام اراکین کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے نبی رحمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر یعنی ہفتہ محدد پر ایک ایسے پیغام کو نئی نسل سے روبرو کرانے کی کوشش کی ہے جو دراصل نبی رحمت کا پیغام تھا یعنی پوری دنیا میں امن و آشتی قائم ہو پوری دنیا کے انسان علم و آگہی سے روبرو ہوں ظاہر ہے یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم سب مل کر کے رسول کے اس پیغام پر عمل کریں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اس ٹیم کے روح روان مفید حیدری ولی حسن علی محمد کمیل عابد حیدری اور ان کے دیگر ساتھیوں کو کہ انہوں نے اس موجودہ عہد میں جب کی نئی نسل ہمارے تمام اسلامی افکار سے دور ہوتی جا رہی ہے ان کو عدب اور شعور علم و آگہی سے جوڑنے کے لیے ایک ایسے اسلامی نیٹورک کا افتتاح کیا ہے اور ہمارے لئے خوشی کی بات ہے کہ اس کا افتتائی جلاد جس کو مشہور محقق و دانشور عدیب عظیم المرتبر شاعر اور مشہور نازم پروفیسر عباس عزانیر جلال پوری صدر شعبہ اردو لکنو انیورسٹی نے خطاب کیا تھا اور تمام نوجوان نسل سے انہوں نے اس بات کی گذارش کی تھی کہ آٹھ سال سے سولہ سال تک کے بچے خاص طور سے عدب عدب اور سماج سے جو دوری اختیار کر رہے ہیں شعر و عدب کے حوالے سے اس میں جو ہے شامل ہوں اس میں اس بات کا خیال رکھا گیا تھا کہ یہ ہمارے بچے اور بچیاں حضور رحمت یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور ان کی شیرت کے آئینے میں ان پر ناک منقبت اور ان کی آل پاک اور اصحاب کے تعلق سے مناتب اور قصائد جو ہے بیش کریں ہمیں خوشی کی بات ہے کہ برہ صغیر کے یعنی دونوں ممالک سے ہمارے نئی نسل کی بہت اچھی نمائندگی ہوئی اور بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ کارمہ آگے بھی ان نوجوانوں کو اگر اسی طرح حوصلہ افضائی ملتی رہی تو بڑھتا رہے گا اگلا ان کا کانسپ رجب اور شابان میں انشاءاللہ یعنی مولا کائنات اور امام حسین کے حوالے سے منقبت اور قصائد اور ان کے حوالے سے جو ہے وہ ویڈیوز کو جو ہے پیش کرنے کا ہوگا تیسرا کانسپ یعنی تیسرا جو مقابلہ ہوگا وہ ذلہج کے آخر میں یعنی عید قربان اور عید غدیر کی مناسبت سے جو ہے رکھا جائے گا اگر آپ حضرات کا اسی طرح جو ہے تعاون حاصل رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوجوان نسل بہت اچھے اچھے پروگرام اور بہت اچھے اچھے معلومات اس نیٹورک کے ذریعے فراہم کرتی رہے گی اس میں حصہ لینے والے بچوں نے جو ہے اس میں حصہ لیا ہے اور اس میں ہم دو لوگوں کو یعنی پروفیسر ابباس عزانیر اور مجھ حقیر ڈاکٹر عابید حسین ایدری جیوری کی حیثیت سے رکھا گیا تھا ہم دونوں نے جو ٹاپ ٹین بچے ہیں ان کا انتخاب کیا ہے اس کے جو ٹاپ ٹین چنے گئے ہیں بچے اس میں اس بات کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ ان کا پرزنٹیشن کیسا رہا ہے دوسرے یہ ہے کہ آج شوشل میڈیا کے زمانے میں لائک کا دور ہے کہ کتنا ان کو جو ہے لائک ملا ہے ان تمام باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے دونوں جیجز نے یعنی ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور مجھے یہ ذمہ داری سوپی ہے اسلامی نیٹورک کے عراقین نے کہ میں ان کا جو ہے اعلان کر دوں تو میں سب سے پہلے تو مبارک بات کے طور پر اپنے قریب کے برسخیر کے بہت ہی مشہور معروف شاعر نصیم امروہی کا ایک بند جو ہے پیش کرنا چاہتا ہوں یعنی ان تمام بچوں کو جو ٹاپ ٹین میں آئے ہیں اور ان تمام بچوں کے لئے جو اس مقابلے میں جو ہے حصہ بنے اول تو جسم کا نہیں سایا یہ موجزہ پھر بے پڑھے جہاں کو پڑھایا یہ موجزہ پھر ایک شہر علم بسایا یہ موجزہ حیدر سا در پھر اس میں بنایا یہ موجزہ پھر موجزہ کتاب کا آیا جہان میں اللہ بولتا ہے نبی کی زبان میں چونکہ یہ مہینہ نبی رحمت کے آنے کا مہینہ ہے اور انہوں نے پوری دنیا میں امن و آشتی کا پیغام دیا ہے خاص طور سے ہمارے ملک ہندوستان جو ایک گلدستے کی طرح رہا ہے جہاں ہندو اور مسلمان سکھ اور عیسائی سب ہی جو ہے مل کر کے جو ہے رہتے ہیں ہزاروں سال کی لاکھوں سال کی یہاں کی سب بھیتہ یہاں کی روایت یہاں کی تہذیب ایک مثالی تہذیب رہی ہے پوری دنیا میں اس کو مثال کے طور پر جو ہے پیش کیا جاتا ہے ظاہر ہے یہاں پر ان بچوں نے جو ہے حصہ لیا ہے میں دسوے نمبر پر جو خوش نصیب بچی ہے اس کا جو ہے نام لوں گا جبکہ وہ پاکستان سے ہمارے قروسی ملک سے لیکن کہیں سے بھی اگر محبت کا پیغام آئے تو ہمیں جو ہے اسے قبول کرنا چاہیے سیدہ ایرج بطول زہدی ان کا جو ہے دسوے نمبر پر جو ہے نام ہے نوے نمبر پر سنبھل کے کسندار سرائے سے سمیر علیہ شفی ہیں اور آٹھوے نمبر پر ولید پورزلا مو سے حسین حیدر ہیں کوپا گنجزلا مو سے ساحل عباس ساتوے نمبر پر ہیں جون پور شیرازہند سے آیت زہرہ وہ چھٹے نمبر پر ہیں اور حسین سرسوی جو مشہور نوحہ خان شووی سرسوی کے فرزند ہیں سرسی زلا سنبھل سے وہ پانچوے نمبر پر ہیں سیر پور سندھ پاکستان سے شیرین زینب وہ چوتھے نمبر پر ہیں جبکہ تھرڈ پوزیشن وہ نوریو سرائے سنبھل کی وجیہ بطول نے جو ہے وہ حاصل کیا ہے اور ان کا جو ہے ان کا قصیدہ جو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا ہے چھوٹی سی بچی ہے لیکن جو اس کا پرزنٹیشن جو اس کا انداز ہے وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے لائک بھی جو ہے اس نے کافی حاصل کیا ہے قصیدہ پڑھتا ہے جب خود ہی کردگار ان کا تو اپنے جیسوں میں کرتے ہو کیوں شمار ان کا ظاہر اس نے میسیج بھی دیا ہے سیکنڈ پوزیشن وہ کشندہ سرائے ہی اسمبل کی نور فاطمہ ہیں جنہوں نے اپنی نات کے ذریعے لائک بھی کافی حاصل کیا ہے اور پھر سامین نے بھی جو انہیں بہت سرائیا ہے جہاں فرشتے بھی حمد کو ہار جاتے ہیں وہ رہنے والے وہاں سے نبی ہمارے ہیں تو ظاہر نور فاطمہ نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کیا ہے اور سری نگر کشمیر کی وہ عزیز بچی بہت ہی پیاری بچی جس نے ایک الگ انداز سے وہ نات پاک جو ہے پیش کی ہے نزہت آفرین ان کو جو ہے فرش پوزیشن جو ہے حاصل ہوئی ہے وہ سری نگر کشمیر کی رہنی والی ہیں کیا محمد نام ہے اچھا رسول اللہ کا ظاہر ان کا پرزنشیشن پھر انہوں نے جو نات پیش کی ہے میرے دل کے دیواروں پر لکھا ہے یا رسول اللہ اور خاص طور سے انہوں نے نصر نظم کی جو آمیزش کی ہے وہ جو ہے ہمارے نئے جتنے بھی نوجوان ان سب کے لئے لائے کے تقلید ہے میں ان تمام جو ہے شورکہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یعنی تھرڈ پوزیشن وجیہ بطول نوریو سرائے سنبھل سے سیکنڈ پوزیشن نور فاطمہ کسندہ سرائے سنبھل سے اور فرس پوزیشن نزہت آفرین سری نگر کشمیر سے میں ان تمام بچیوں اور بچوں کو اور ان تمام ٹاپ ٹین میں آنے والے اور ان تمام شورکہ کو جو اس مقابلے میں آن لائن شامل ہوئے ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور دعائے دیتا ہوں کہ وہ ہمارے ملک ہندوستان کے لئے ہمیشہ جو ہے عزت و بقار کا سبب بنے آگے بڑھیں آگے وہ بڑھیں گے تو ہندوستان جو ہے وہ آگے بڑھے گا ہندوستان زندہ بار ہندوستان زندہ بار بہت بہت شکریہ آگے بہت شکریہ آگے بہت شکریہ آگے بہت شکریہ آگے بہت شکریہ